بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ابھی کا جو ٹوپک ہمارا وہ ہے اوپن لوپ پولز اور کلورز لوپ پولز اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں بہت کنفیجن ہوتی ہے کہ اوپن لوپ پولز ہوتے کیا ہیں اور کلورز لوپ پولز کیا ہوتے ہیں اور سٹیبلیٹی سے ان کا کیا تعلق ہوتا ہے تو ابھی ہم جلدی سے انشاءاللہ اس کو کور کر لیں گے تاکہ آپ کو جلدی سے یہ بات اور کلیرلی سمجھ آ جائیں سو اوپن لوپ پولز ہمارے پاس یہ ہی اس سسٹم میں جب آپ کے سامنے یہ ٹرانسف فنکشن نظر آ رہا ہے ایک سوری بلوک ڈائگرام نظر آ رہی ہے اس میں اوپن لوپ ٹرانسف فنکشن ہے اور ایک لوز لوپ ٹرانسف فنکشن ہے اوپن لوپ ٹرانسف فنکشن یہ ہے یہ جو اس ایرو کے تھرو آپ کو اوپر شو ہو رہا ہے فورورد پاتھ کا جو ٹرانسف فنکشن ہے جو کہ بنتا ہے k over s into s plus a صرف forward path کا جو transfer function ہے یہ open loop transfer function ہے اور open loop gain اس کا ہو جائے گا یہ simple k جو gain multiply ہو رہا ہے یا پھر اگر یہاں 5 لکھا ہوتا 10 لکھا ہوتا تو k multiply by 10 جو numerator میں کوئی pole نہیں ہے کچھ نہیں ہے جو simple gain ہے اس system کا اس transfer function کا وہ open loop gain کہلاتا ہے اسی طرح اس system کے جو poles ہوں گے وہ open loop poles کہلائیں گے یہ مطلب کہ s اور s plus a مطلب zero اور minus a پر اس وقت جو poles اس system کے اس transfer function کے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ اس block diagram کے open loop poles کہلائیں گے اسی طرح closed loop transfer function وہ transfer function ہے جو اس پورے feedback کا مطلب کہ closed loop کا transfer function ہے not the forward path بلکہ پورا اس closed loop کا transfer function ہے اس کو ہم closed loop transfer function کہتے ہیں اور وہ ہم g of s divided by one plus h of s h of s کیونکہ one ہی ہے simple into g of s تو یہ ہمارے پاس solution اس کا solve ہوا ہے k over s plus سے ہوا ساری باتیں وہ اور یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا k over s square plus a s plus k اب اس closed loop transfer function کے جو poles ہیں انہیں ہم closed loop poles کہتے ہیں تو اس وجہ سے open loop poles different ہیں اور closed loop poles different ہیں یاد رکھیں اس کے denominator میں k نہیں آرہا تو یہ بات ابھی ہم دوبارہ دیکھ بھی لیں گے انشاءاللہ اور clear ہو جائے گی example سے کہ k کی ویلیو چینج کرنے سے اس کے poles چینج نہیں ہوں گے جبکہ closed loop transfer function میں closed loop جو poles ہوں گے وہ gain کی ویلیو چینج کرنے سے k کی ویلیو چینج کرنے سے چینج ہو جائیں گے یہ ہم example سے دیکھتے ہیں یہاں دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک block diagram ہے جس میں ہمارے پاس میں نے اب یہ جو transfer function of 1 over s into s plus a لکھا تھا اس کی جگہ 1 over s into s plus 2 لکھتی ہے مطلب a کی ویلیو 2 کرتی ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ transfer function کیا بنتا ہے وہی transfer function بن گیا k over s square plus 2s plus k ٹھیک ہے اب اگر ہم اس کا closed loop transfer function کے poles نکالنا چاہیں for different values of k مطلب for different values of gain تو وہ یہ نکلتی ہیں اگر k کی ویلیو 1 رکھی جائے تو 1 over s square plus 2s plus 1 decels poles at minus 1 and minus 1 مطلب دو poles ہی ہوں گے minus 1 کے اوپر کیونکہ یہ دیکھیں یہ basically s plus 1 کا square ہے جو یہاں پر ہے تو minus 1 کے اوپر ہی ہمارے دونوں poles located ہوں گے اور اگر k کی ویلیو ہم 2 کر دیتے ہیں اس transfer function میں تو دیکھیں 2 over s square plus 2s plus 2 ہو جائے گا اور poles کی ویلیو change ہو چکی ہے minus 1 minus iota اور minus 1 plus iota تو دیکھیں k کی ویلیو change کرنے سے closed loop transfer function کے poles change ہو رہے ہیں اگر یہ جو دوسرے poles ہیں میں یہاں plot کرنا چاہوں تو یہاں دیکھیں ایک pole minus 1 minus iota اور minus 1 plus iota یہ یہاں پر موجود ہے اب ان پولز کی movement rightward leftward کس طرح سے اس سے stability related ہے یہ ہم next slide میں دیکھتے ہیں جی تو یہ آپ کے پاس system ہے stable systems دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں marginally stable اور ایک ہوتے ہیں صرف stable marginally stable اور صرف stable کس طرح سے پہہ ہوتے ہیں یہ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ stable systems کو ہم سے ہوتے ہیں stable systems وہ ہوتے ہیں جن کا natural response مطلب کہ یہ جو response آپ کے پاس آ رہا ہے یہ infinity time کی اوپر جا کر damp down کر جائے zero کی طرف مطلب اس بات کا یہ ہے کہ کہیں یہ system یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو start کرتے ہیں تو یہ infinite ہو جاتا ہے کوئی چیز آپ on کرتے ہیں تو وہ infinity کی طرح پاگل ہو جائے یا مطلب shoot کر جائے یا اور جائے تو یہ تو نہیں آپ چاہتے ہیں for sure آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی stable system ہے کچھ بھی ہے تو on کریں جتنی energy آپ نے اس کو supply کی ہے کچھ energy وہ utilize کرے کچھ friction losses ہوں کچھ بھی ہو اور تیرے تیرے وہ off ہو جائے اگر energy supply آپ نے بند کرتی ہے تو اسی طرح یہ systems ان transfer functions کا result ہوتے ہیں جن transfer functions کے جو close loop poles ہیں یاد رکھیں close loop poles ہیں وہ left side of this plane پہ exist کرتے ہیں جو بھی poles left side پہ یہ exist کرتے ہیں جس system کے exist کرتے ہوں گے سارے کے سارے poles کو یہ ایک آدمی سارے کے سارے poles left side of the plane پہ ہوں گے تو یہ system stable ہوگا اور اگر یہ poles ان کا real part zero ہو جائے اور یہ چپک جائیں imaginary axis سے مطلب ان کا imaginary axis کی اوپر کوئی نہ کوئی value ہو لیکن real part کی کوئی value نہ ہو یہ تینوں crosses اگر اس line پہ آ جائیں جو imaginary axis والی line ہے بلکل margin پہ آ جائیں مطلب ادھر جمپ کرنے کے margin پہ تو اس طرح کے systems کو marginally stable کہتے ہیں کہ یاد بلکل وہ ورج پہ ہیں edge پہ ہیں ذرا سے در ادھر تھڑکیں گے تو unstable ہو جائیں گے اور unstable system وہ ہوتے ہیں ایک تو جن کا response time پہ ساتھ یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ یہ infinity ہوتا جاتا ہے بڑھتا ہی جاتا ہے بڑھتا ہی جاتا ہے out of bound ہو جاتا ہے اور یہ وہ systems ہوتے ہیں جن کے closed loop poles right half plane میں آ رہے ہوتے ہیں that's all you need to know about stability, unstability اور marginal stability یہ تین چیزیں ہیں اور closed loop poles اور open loop poles بھی میں نے آپ کو سمجھا دیئیں اتنی سی بات تھی اس کے بارے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حمیوں ناصر اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی